چلیے جناب ذرا پہلے آپ کو یہ یاد دلاتے چلے کہ اگر آپ نے سری نگر جمہو قومی شہرہ پر سفر کرنا ہے تو آپ رہیں گے باخبر کیونکہ اس خبر کے بعد آپ اپنے پروگرام کو کریں گے ترق کیونکہ ابھی تک یعنی جب آٹھ بچ کر چالیس منٹ کا وقت ہے تو ابھی تک سری نگر جمہو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی پر روک لگا دی گئی ہے کل دن میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ سری نگر جمہو قومی شہرہ سے متعلق اہم اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ رام بند سے بانیحال تک پسیاں اور مٹی کے تودے گرانے کا سلسلہ کل دن میں شروع ہو گیا تھا جس کے بعد انتظامیہ نے احتیاطاً شیر بی بی اور آس پاس کے پاس جو صورتحال بنی ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے آننفارن میں گاڑیوں کی آمدرفت کو روک دیا تھا اور قومی شہرہ کو بند کر دیا تھا درماندہ گاڑیوں کو بازابتہ طور پر ٹرافک عملے کی ہدایات کے مطابق واپس جانے کے لیے کہا ہے جلاتا اور یہ امیل لگائی جاری تھی کہ اب جو بڑی گاڑیاں ہیں اگر حالات سازگار رہے تھے انہیں آگے چلنے کی اجازت دی جائے گی لیکن آج صبح جو اطلاعات ہمارے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے نمائندے ندیم اقبال کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ رامبن سے بانحال تک پسیاں اور مٹی کے تودے گھرانے کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار جاری ہے جس کے بعد سنین اگر جمہو قومی شہرہ آج تیسرے دن بھی آلموسٹ بند رہے گی پرسوں بھی تھی کل بھی بند رہے گی اور آج بھی لگ بگ لگ بگ یہ صورتحال ابھی تک اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے ہزاروں گاڑیاں مسافر بردار گاڑیاں مال بردار گاڑیاں جو ہے وہ اس قومی شہرہ پر مختلف پڑاؤں پر روک دی گئی ہے زل انتظامیہ کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا کہ جب تک پسیاں گھرانے اور مٹی کے تودے گھرانے کا سلسلہ نہیں تھمتا ہے تب تک قومی شہرہ پر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کل بھی ایک حادثہ ہوتے ہوتے ہوئے بچا ہوا ہے اور ایک محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق اگرچہ مطلع نہ تو ابرالود رہے گا اور نہ ہی بھوندہ باندی یا براباری کا کئی امکان ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ارث کٹنگ اور اس طریقے سے قومی شہرہ کو فور لیننگ شہرہ پر کام چل رہا ہے رامبن سیکٹر لگاتار پچھلے دو تین سالوں سے سرکیوں کے اندر ہے اس کی وجہ سے یہ صورتحال ابر کر سامنے آ رہی ہے کہ پہاڑ آہستہ آہستہ کر کے گرنا شروع ہو گئے ہیں جس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی ابھی تک قومی شہرہ پر گاڑیوں کے آواج آہی کو روک دیا گیا ہے سیدھے آ رہے ہیں ہم چلیں گے اپنے نمائن دن ندیم اقبال ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے ندیم جب ہم سری نگر جمہو نائشنل آئے وے کی بات کرتے ہیں تو ٹنل جب جمہو کی اور آتے تو ٹنل کروس کرتے ہی کازی دن جواہ ٹنل سے لے کر بانیحال کے آخری چھوڑ تک آخری حصے تک یہ پورا علاقہ جو ہے زبردست سرکیوں کے اندر ہے فورد لیننگ کا کام بھی چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سورتحال یہ ہے کہ اب یہ سیکٹر ایسا بنا ہے جہاں پر ہمیشہ پسیاں گراتی ہے اور سورتحال پچھلے دو دن سے لگاتا ربطر بنی ہوئی ہے آج کیا کچھ تازہ ترین خبر آپ کے پاس ہے رشید اس طرح سے ہم سنگر جمہو نیشنل ہائیوے کی بات کریں جب سے اس کی وائٹنیل کا کام شروع ہوئے سال دوہزار پندرہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگر جمہو نیشنل ہائیوے سورتحال پٹورنے میں کافی اہم لغا کر رہا ہے اب ہم دیکھیں اب ایک ٹنل نہیں بلکہ دو ٹنل کے بیچ کا جو سٹرچ ہے چنہینی ناشی ٹنل اور بانی حال نو یوگر ٹنل کے بیچ کا جو سٹرچ ہے اس پر اکثر پسی اور پتھر گینے کا سلسلہ کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتا ہے تمام چیزیں انپریڈکٹیبل ہیں موسم خراب ہو موسم خوشگوار ہو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں کیونکہ خوشگوار موسم میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مہار کے مقام پر لگ بچ ایک ہفتے تک پتھر گینے کا سلسلہ دیکھنے کو ملا اور کل جس طرح سے ہم دیکھ رہے کہ شیر بی بی کے مقام پر پسیاں گرانے کی ہو جیسے گاڑیوں کے عمروز بند ہو گئی اس کے بعد اگرچہ کلیرنس کا کام شروع کیا گیا لیکن مسلسل وہاں پر پتھر گینے کا سلسلہ جو جاری تھا اور دین بھر کلیرنس کا کام ایک طرف تو دوسرے پتھر گینے کا سلسلہ پھل ملا کر ہم نے دیکھا کہ یہ شام ہوتے ہوتے پتھر گینے کا سلسلہ جاری تھا صبح کی جہاں ہم بات کرے ترافیک ہو کام سے جہاں تک ہماری بات ہو پائی ہے تو ان کے مطابق ابھی بھی پتھر گینے کا سلسلہ جاری ہے جیسے روڈ گرانس کافی مشکل ہے کافی دیکھتے ہیں اب کل کی نیٹ کی جب ہم بات کریں جب سڑک بند تھی تو کہیں مقامات پر ایناؤنسمنٹ کیا گیا کہ آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائے کیونکہ ہائیوے پر ٹریول کرنا آپ کے لئے کافی مشکل ہے حالانکہ ہم نے دیکھا ناچلانہ کے مقام پر مقامی سطح پر یا پھر سرکاری سطح پر کچھ لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا گیا تھا وہاں جو قریب امارتے تھیں ان میں لیکن میکسیمم لوگوں کو اپنی اپنی منزلوں کے جانب واپس کرنے کی ہدایت دی گئی تھی اور ابھی جب تک روڈ کھلے گا نہیں کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے کیونکہ موسم کا کافی اہم رول رہتا ہے موسم آگرچہ خوشگوار ہے لیکن اس بیچ ہائیوے پر شیر ویوی کا مقام ایسا ہے جہاں پر پتھر بھی گی رہے اور کلیرنس کافی مشکل ہے اور آج کی ڈیٹ کے لئے ٹرافک پلان کے متعلق فیصلہ تو لیا گیا تھا کہ چھے ٹائر والی جو ایچ ایمیز تک ہے انہیں چلنے کی جلد بھی جائے گی لیکن شرط یہ تھی ندیم ذرا یہ بھی بتائیے گا کیا آج جو ٹرافک ہے اسے بحال کے آ جائے گا شہرہ کو بحال کے آ جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ سے جانا چاہیں گے کہ موسم کے حوالے سے یا کہ ٹرافک حکام کی جانب سے کوئی ایڈویزری جاری کی گئی ہے سرینگر جمعہ قومی شہرہ کی اگر بات کریں گے بلکل بھی گوہر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ کل بھی ہمیں دیکھا کہ کل دن بھر ٹرافک پولیس نے اینانسمنٹ کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ ہائیوے پر ٹرایول نہ کریں اور پہلے آپ روڈ کا سٹیٹس کنفرم کریں کی کس طرح کے حالات ہیں اور اس کے بعد ہی اپنے سطور کا آگاز کریں کیونکہ موسم کی جہاں ہم بات کریں موسم خوشگوار ہے کل بھی کھلی دوپ تھی آج بھی کھلی دوپ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک پتھر گینے کا سلسل رکے گا نہیں تب تک روڈ گلینس پوسیبل ہے نہیں اور پہلے ہی ہمارے پاس دیکھ رہے کی کل کا دن بھی روڈ بند رہا تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کازی کون کے اس طرف کی بات کریں یا پھر اڑھمپور کے جکھینی علاقے کی بات کریں وہاں پر ہمارے پاس لمبی لمبی قضار ہے اکثر جو روڈ کیرئر گاڑیوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آج اس طرح سے ہی ہے تو کل ملا کرتے ہیں انتظار اس چیز کا ہے کہ کب پتھر گینے کا سلسلہ رکے اور روڈ کو رسٹور کیا جائے جی بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے فیلال بڑی خبر یہ ہے کہ سری نگر جمع قوم اشارہ پر ریڈ سگنل ہے یعنی راستہ بند ہے اس لیے اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو پہلے محکمہ ٹرافک کے ذمہ داروں کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے اور اگر ویسا نہیں ہوتا تو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پر آپ بنے رہیں گے جہاں پر ہم آپ کو پورا اپ ڈیٹ کرتے ہیں گراؤنڈ زیرو سے ندیم لگاتار اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہاں سے کہ کب راستہ کھلے گا تو آپ کو پوری خبر وہاں سے ملتی رہے